ایک طرف سے روزگار کی ہو رہی تھی کہ ہے نئی جی اور شرعہ جو ہے وہ اکیس اشاریہ چھے پیسدی کو ٹچ کر رہی ہے وہ ان پر سرکار کا بیان سامنے آیا ہے اور مرکزی وزیر نے ایک بار پھر بروسہ دلایا ہے اور کہا کہ سنتی انقلاب بہت جل جمہو کشمیر کے اندر آئے گا اور اس سنتی انقلاب کے بیچ ساڑھے چار لاکھ لوگوں کو روزگار بھی ملے گا جی ہاں وزیر مملکت برائے انڈسٹریز انڈ کامورس انوپریہ سنگھ پٹھیل جو دو روزہ دورے پر جمہو کشمیر میں تھی جسٹرک رازوری میں تھی اس کا دورہ ختم ہو اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جو نئی سنتی فالسی ہے اس کی وجہ سے ساڑھے چار لاکھ کے قریب جو تعلیم یافتہ بی روزگار نوجوان ہیں انہیں روزگار ملے گا انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ سنتی فالسی سے جمہو کشمیر کی اقسادیات کو بھی کافی فائدہ ملے گا اور اس سلسلے میں مختلف جو جمہو کشمیر کے دورے پر وزراء آئے تھے ان کی جانب سے ہر لوگوں کو یقین دہانی دی گئی ہے کہ مرکز سرکار کی ایک کوشش ہے جو سنتی فالسی ہے یا دیگر جو انتظامات یا اقدامات اٹھائے گئے ہیں مرکزی سرکار کی جانب سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اور جمہو کشمیر میں بیروزگاری کے حوالے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نئی سنتی فالسی ہے اس کی وجہ سے لاکھوں نوجوانوں ناکھوں جو بیروزگار نوجوانے انہیں روزگار کا موقع پراہم ہوگا اور ساتھی ساتھ جو سنت کے ساتھ جڑے لوگ ہیں انہیں بھی اس نئی سنتی فالسی سے فائدہ ملے گا سنتی پالسی کا کھاکا کھیچا مرکزی وزیر مملکت انڈسٹریز اور کومرز ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ زلت سطح پر ایکسپورٹ ہب بنایا جائیں گے جنہیں ڈی ای ایچ کا نام دیا گیا ہے اور یہ کہا کہ دسٹرک ایز ایکسپورٹ ہب کے طور پر ایک پالسی لائی گئی ہے جی اور اس پالسی کا انیشیٹ کیو جو ہے وہ لیا گیا ہے اور جمہو کشمیر کے دائرے میں بھی وہ پالسی آئے گی اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی زلے کے اندر جو پیداوار ہے اسے ایک مارکٹ ملے گا یہ مرکزی وزیر کی طرف سے کہا گیا کہا گیا کہ دسٹرک ایکسپورٹ پروموشن کمیٹیاں تشکیل دی جارہی ہیں کونچیوٹ ہو رہی ہیں دسٹرک لیول پر جو یہ فیصلہ کرے کہ کون سی سرویس اور کون سا پروڈیکٹ ایسا ہے جسے ایکسپورٹ پوٹینشل ہے اور جسے ایکسپورٹ کے لیے بیجا جا سکتا ہے اور اگر اس فالسی کو بھی دیکھا جائے کہ دسٹرک لیول پر آپ کمیٹیاں بنیں گی جی وہ دیکھیں گی کہ کیا کیا چیزیں ہیں جسو بیجا جا سکتا ہے ایک اچھی پہل ہے لیکن بائین لارج آپ دیکھ لیجئے کہ ساڑھے چار لاکھ لوگوں کا روزگار وعدہ پچھلے ڈائی سال سے ہے باتیں پچھلے کافی وقت سے ہو رہی ہے اس میں کوئی ڈاٹ نہیں ہے کہ کورونا نے سارا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا ہے لیکن جب آہستہ آہستہ کر کے پٹری پر ہر ایک چیز آ رہی ہے تو اس وعدے کو بھی پورا کرنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے کل مرکزی وزیر نے کہا کہ اندسٹریل لینڈ بینک بنا دیا گیا ہے اور اس سلسلے میں چھ ہزار اکر زمین جو ہے وہ پہلے ہی ایک اور کی گئی ہے پبلک آؤٹریچ پروگرام کے تیت مرکزی وزیر انڈسٹریل لینڈ کومرس جمہو کشمیر کے دورے پر تھی جس دوران انہوں نے ڈسٹک ایکسپورٹ کے حوالے سے بھی بات کی اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ بہت جلٹ اب زلوں کے اندر کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی جو اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گی یہ تو تھی بات جناب روزگار اور سرکار کی طرف سے بات کی